بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی تو میرے پیارے دوستو امید کرتے ہیں سب خرید سے ہوں گے ویلکم بیک ٹو سکویرہ آٹو ٹپس ہمارے یوٹیوب چینل پر میں ہوں آپ کا میزبان زولفکار علیہ سکویرہ آج کی یہ ویڈیو میرے تمام ان ڈریور بھائیوں کے لیے ہے جن کے پاس ڈائی ہارسو ہائی جٹ گاڑی ہے کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں بہت اہم معلومات آپ کو ملنے والی ہے کیونکہ کل ہی مجھے ایک بھائی کی کال آئی تھی جو کہ کراچی سے تھے وہ کافی زیادہ پریشان تھے پہلے تو وہ ہمارے سبسکرائبر نہیں تھے لیکن برحال انہوں نے یوٹیوب پر کچھ ویڈیوز وغیرہ دیکھنے کے لیے سرچ وغیرہ کیا تو ہماری ویڈیوز زیادہ ان کو دیکھنے کو ملی تو انہوں نے کیسے بھی میرا رابطہ نبر لیا اور مجھے کال کی تو انہوں نے اپنی سٹوری بتائی کہ میں کافی دنوں سے پریشان ہوں میری گاڑی گھر میں ہی کھڑی ہوئی ہے میں ایک دو الیکٹریشن کو لے کر بھی آیا تھا لیکن میری گاڑی کا یہ جو مسئلہ تھا وہ حل نہیں ہو رہا مسئلہ اتنا خاص نہیں تھا لیکن ان کی گاڑی خراب تھی ان کے لیے تو یہ بہت بڑا مسئلہ بنا ہوا تھا کیونکہ کچھ وہاں کے الیکٹریشن تھے انہوں نے کچھ ایسی باتیں کی ہوں گی جس وجہ سے وہ زیادہ پریشان تھے تو ان کی گاڑی کا جو کمپیوٹر ای سی یو ای سی ایم جس کو کہا جاتا ہے گاڑی کے اندر یہ سسٹم ہوتا ہے تو وہاں پر وہ کرنٹ ہی نہیں جا رہا تھا اور وہ کافی زیادہ پریشان بھی تھے تو برحال انہوں نے مجھے اپنی تمام سٹوری سنائی سنانے کے بعد جو لاسٹ میں نے جس پوائنٹ پر پہنچا کیونکہ میں نے ان سے ایک دو ویڈیوز وغیرہ بھی منگوائیں ان کی پریشانی کو لے کر تو لاسٹ میں نے جو چیز نوٹ کی ان کی گاڑی کے اندر یہ جو فیوز والی پٹی لگی ہوتی ہے یہ جو کور ہوتا ہے یہ ہی نہیں لگا ہوتا ہے اس کا یہ فیدہ ہوتا ہے کہ اس کے اوپر یہ مکمل لکھا ہوتا ہے کہ یہ والا فیوز اتنے پوائنٹ کا ہونا چاہیے مثلا کہ اتنے امپیر کا ہونا چاہیے یہ آپ کو میں دکھا رہا ہوں ای سی یو یہ والا دو نمبر اور ایک ای سی یو والا جو اوپر لگا ہوا ہے یہ دو لگے ہوتے ہیں کمپیوٹر کے تو ان کا یہ جو فیوز تھا یہ ساڑھے سات کی بجائے بیس امپیر کا لگا ہوا تھا تو میرا بھائی گاڑی کو تو نقصان ہونا ہی تھا ان کی گلتی یہی تھی کہ ساڑھے سات امپیر کی بجائے انہوں نے بیس امپیر لگا دیا جس کی بیس امپیر کا جب فیوز لگایا تھا تو ظاہر ہے کرنٹ آگے اوور جائے گا تو ظاہر ہے کچھ نہ کچھ خرابی تو ہونی ہی تھی تو آپ بھائیوں کو یہ ویڈیو دکھانے کا مقصد میرا یہی ہے کہ جو بھی کمپنی ریکمنٹ کرتی ہے جو فیوز کا نمبر ہوتا ہے کوشش کریں میرا بھائی جتنے امپیر کا ہو اتنے امپیر کا ہی لگانا چاہیے آج کے یہ ویڈیو میں اگر آپ کا کچھ سیکھنے کو ملا ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں مزید ایسی ویڈیو دکھنے کے لیے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں ملتے ہیں ناکس ویڈیو میں اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا السلام علیکم